اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو مسافر صدقہ فطر میں کہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا علماء فرماتے ہیں کہ مسافر ہے مالدار ہے تو عید کے دن جہاں موجود ہو جس خطے میں جس علاقے میں جس ملک میں وہ موجود ہے اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوستان کا رہنے والا عید کے دن سعودی میں ہے تو سعودی میں جو صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے پچیس ریال چالیس ریال پچاس ریال تو عید کے دن جہاں جس ملک میں جس خطے میں آدمی موجود ہے وہاں پر صدقہ فطر کی جو قیمت بنتی ہے وہاں کے اعتبار سے دے گا میں کہاں کا رہنے والا ہوں اس کے اعتبار نہیں ہے بلکہ عید کے دن میں کہاں موجود ہوں اس کے اعتبار ہوگا تو جس ملک میں جس خطے میں آدمی موجود ہو عید کے دن سفر کے دوران میں تو وہاں پتا کر لے کہ جی یہاں پر صدقہ فطر کی کیا قیمت چل لئی ہے اسی کے اعتبار سے ادا کرے اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ چاہے تو وہاں ادا کر دے اور چاہے تو اپنے ملک میں ادا کروا دے یہی مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کمائی وغیرہ کے لئے سعودی جاتے ہیں یا تو قطر جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں یا دوسرے ممالک امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی علامہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں جس ملک میں وہ اس وقت مقیم ہیں وہاں کے اعتبار سے ہی صدقہ فطر نکالیں گے تو جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں وہاں جو صدقہ فطر کی ویلو بنتی ہے ان کو وہ دینی ہے اب وہ ان کے مرضی ہے کہ چاہے تو وہ وہاں خود ادا کر دے اور چاہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ نہیں میں رہتا امریکہ میں ہوں سعودی میں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں میرا صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اپنے ماں باپ کو بتا دے کہ یہاں چالیس ریال صدقہ فطر ہے اور چالیس ریال کی اتنی ویلو بنتی ہے چار ہزار پانچ ہزار بنتی ہے تو آپ میری طرف سے آپ ادا کر دے تو وہ ایک بندے کا چار ہزار پانچ ہزار ادا کر دے گا چار سو پانچ سو جو بھی بنتا ہے وہ ادا کر دے گا ٹھیک ہے جی تو جو غیر ملکوں میں مقیم ہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ادا کرنی ہے چاہے تو وہیں ادا کرے چاہے ہندوستان یا دوسرے ممالک میں ادا کرے لیکن وہاں کی ویلو کا اعتبار ہوگا جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں